مقابلے کے امتحان میں جی ڈیٹھ سمجھا جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آسان عمل ہے بہت ہی سادہ عمل ہے مختصر عمل ہے اور اس عمل کو خواتین پاکی نہ پاکی میں اپنے لیے اپنے شوروں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے کر سکتی ہیں اور یہ بندہ یہ فرد خود بھی یہ عمل کر سکتا ہے کر سکتی ہے لہٰذا جو جو کرے گا وہ انشاءاللہ شفا پائے گا کامیاب ہوگا اور جس جس نے اب تک میرے پچیس سال کے اس روانی سبر میں مجھ سے یہ وظیفہ لیا اور میں نے دیا اللہ نے اس کو سرخنو فرمایا اس کو چار چاند لگے اور پنجابی میں کہتے ہیں رنگ لگ گئے نے تو وہ ان کو رنگ لگے ہیں ان کے دن بدلے ہیں اور وہ فرد سے عرش تک الحمدللہ پہنچے ہیں اور کائنات میں کبھی ان کے راستے کی کوئی رکاوٹ انتہان کی شکل میں انٹرویو کی شکل میں پروموشن کی شکل میں کامیابی کی شکل میں یاداش کی شکل میں میمری لاؤس کی شکل میں کبھی بھی پیش نہیں ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں وظیفے کی طرف روزانہ ساتھ بنام پانی میں رات کو بھگو دینے ہیں اور صبح ان کو چھیل لینا ہے اور چھیلنے کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس طرح ملا کر پڑھیں گے ایک دفعہ ہو گیا پانچ سو مرتبہ پڑھیں پندرہ منٹ روز لگے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس عمل کو گیارہ دن یا میکسیمم اکیس دن کر لیں انشاءاللہ کمپیوٹر سے تیز یاداشت حافظہ ہوگا اور ہر میدان میں کامیابی ملے گی اور کائنات کی کوئی طاقت ہمیں مل کر ناکام کرنا چاہے نہیں کر پائے گی اس عمل کے شروع اور آخر میں تین تین مرتبہ دھوڑ پاک کا احتمام کرنا ہے اور یہ جو بادام ہیں ان کو نہار مو کھانا ہے چبا چبا کے کھانا ہے اور ساتھ دودھ کا ایرمی گلاس گرمی سردی پینا ہے انشاءاللہ سارے معاملات ہمیشہ کے لئے آلوں گے اور آپ اور آپ کی فیملی اور آپ کی نسلے اور خاندان ہمارے کے لئے دعا کرنے پر مجبور ہوگا انشاءاللہ